بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خانہ و سجانہ ود اتیکہ میں ہوں اتیکہ خان ایک بہت مزیدار سی رسپی لے کر بیف پائے آج ہم کیار کریں گے بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ بہت ہی آسان سی رسپی کس طرح مزیدار سی پائے آپ کیار کر سکتے ہیں کوئی سمیل اس کے اندر نہیں آئے گی بہت کم مسائلیں جائیں گے پیشر کو کرنے ہم کیار کریں گے آج ان کو تو بس دیکھ رہتے ہیں یہاں پر میں نے دو پائے لیئے تھے بیف پائے یعنی کہ دو پائے لیئے تھے اور یہ ان کے کسی جو ہے ہم نے کروا لیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر دی جا تھا واش کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا گرم پانی کے اندر اگر سرکہ ڈال کر رکھ دے اور اس کے بعد واش کر دے تو بہت ایزی نی جو نہیں یہ سناف ہو جائے ہیں تو بس اب ہم اس کو پیشر کو کرنے کو کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ اور ایک کپ کے علاوہ پائے ٹیبل سکر اگر دیا ہے بہت زیادہ اگر کرتے کیونکہ پائے کے اندر خود ہی بہت زیادہ اگر نکلتا ہے تو اس لیے اگر ہم کم اگر کریں گے پانچ بڑے سائز کے میں اس کے اندر پیاز جال رہے ہیں پائے زیادہ ہیں اس لیے میں زیادہ پیاز استعمال کر رہے ہیں کیونکہ پائے کا شوربہ زیادہ تھک سا ہو تو ہی اس کو کھانے کا بہت مزا آتا ہے تو پانچ بڑے سائز کے پیاز اس میں چلے جائیں گے اور دس جوے لسنٹوں میں اگر کریں گے پائے بھی گرم ہوتے ہیں لسنٹ بھی بہت گرم ہے اس لیے ذرا quantity کو تھوڑا سامنے کم رکھا ہے لسنٹ کو تو بس ہم نے یہاں پیاز کو پراؤن نہیں کرنا بس اس کو سوٹے کریں گے ہرکا ہرکا جیسے ہی پیاز اس میں پکنا ساتھ ہوگا بس تکنی دیر تک کہ ہم اس کو سوٹے کریں گے اگر آپ کو بغیر پریشور ککر کے پائے کی ریسپی چاہیے تو میں آئی بٹن میں آپ کو لنک دے دوں گی پاکستانی کے ڈشنور جو میں نے بے خواست پیار دیا تھا اس کے اندر آپ کو سوٹے کریں گے جی تو یہ دیکھیں کہ آز ہمارے پاس ہرکا ہرکا کو کھونا سٹارٹ ہو گیا ہے کلر اس کا بلکل چینج نہیں ہوا تو اب میں اس کے اندر پائے ایڈ کر دیں گے پریشور ککر کا سائز ہوگا چھوٹا تھا اور بائے تھوڑے زیادہ تھے تو کھوڑا سا یہاں پر ہینگل کرنا مشکل ہوگا لیکن پھر ہم اس کے اندر پائے ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں ہافٹیبل سپیام کے قریب میں اس کے اندر ادرکہ پریش ایڈ کرنے گی فلیم کو اس وقت آپ نے بلکل میڈیم کی بھائی رکھنا ہے اور یہاں پر پائے ایڈ کر دیں گے جتنا اچھا ہم یہاں پر پائے ایڈ کر دیں گے پائے ایڈ کر دیں گے اب بھونکے بھونکے ساتھ ہی اس کے اندر مسالوں چلے جائیں گے ون ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کروں گی نمک ابھی ہم صلحہ کم ہی رکھیں گے باہت کام لگا تو بعد میں آر ایڈ کر دیں گے چونکہ نمک کام ہو جائے تو ایڈ جیس کی ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے تو اس کو نانچ کرنے مشکل ہو جائے گا تو بس اب ہم ون ٹیبل سپون کی قریب لازوٹ مکس کا پاؤنڈر ہاف ٹیبل سپون کی قریب حلدی باہت سے اب پائی تھائیں تو ان کا کلپ بہت زیادہ یلو اسی لئے ہوتا ہے تو اس میں حلدی زیادہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ کو وہ یلو کلر نہیں بسان تو آپ حلدی کو تھوڑا اور تم کر دیں میں نے ہاتھ کے بلک پانک کی جائے گی دو سے تین عدد بڑی علائچی اس میں سے لی جائے گی بہت مزیدہ کشبو اور فلیور بڑی علائچی کا پاؤنے میں آتا ہے ون ٹیبل سپون سفید زیرہ اس کے اندر چلا جائے گا پانک سے چھ چھوٹی علائچی بس سمپل یہی مسائلیں آپ نے ایک کرنا ہے اب آپ چاہے ہیں کہ ان تین مسائلوں کو گرائن کرتے بھی ڈال سکتے ہیں پیس بناتے بھی ڈال سکتے ہیں اور صابت بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم دھونے جو چینل کا نئے ہے سبسکرائب کرنا بھلکل نہ بھولیے گا جی تو یہ دیکھیں میں نے پچیس مند تک میڈیم کی ہائی کلیم کے اوپر پانیوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل جو بلکل ایک سائل پر اوپر آنا ساتھ ہو گیا ہے تو بس اس پانی کے اوپر اب ہم نے اس کے اندر پانی ایک کرنا ہے پانیوں کی میرے پاس جو پانی کو اس کے اندر دو لیٹر کی پیپ جانا چاہیے تھا لیکن میں نے یہاں پر صرف ایک لیٹر کے لیے ابھی پانی ایک کیا ہے کیونکہ میں ایک لیٹر پانی ایک کر کے پانیوں کو گلاؤں گی اس کے بعد ہم اس کے بیوز سے بہتر میں شکٹ کریں گے جتنا پانی آپ نے شروع با تیار کرنا ہے اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں پریشر کی پر دے دیں اور جب پریشر کھولیں گے تو بس پانچے بس میں پر کس کو ہلکی پنیوں گا رکھیں اور پار تیار ہے میں یہاں پر ایک لیٹر کے لیٹر پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اب جیسے ہی یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ اپنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم پریشر کے لیڈ لگا دیں گے اور جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہو گی اس کے بعد تک پریباً 50 منٹس تک میں نے پانی کو پکایا تھا جی 50 منٹس تک میں نے پانی کو پریشر دیا تھا تو ہی ہمارے پاس پائے بہت اچھی طرح سے لگے دیں دھائے چکے تھے 50 منٹس کے بعد میں نے اس کی ویسل رنوک پر دیار اس کو اوپن کیا دیکھیں پائے میرے پاس بہت اچھے سے گھائے چکے ہیں لیکن پانی اس کے اندر بہت کام ہے اب اس کے اندر میں تقریباً ایک لیٹر کے پانی اور ایڈ کروں گی لیکن پانی یہاں پر آپ نے وائل کیا ہوا ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا ان کیس اگر آپ کے ساتھ بھی سوشن ہوئے تو ککر میں جیدی بنانے ہی ہمارے بہت سی کا پیشت کرو اور جو چھتا پڑ گئے تو آپ اس طریقے سے کریں تو خیر ایک لیٹر میں نے پانی اس میں اور ایڈ کر دیا ہے اور اس کو منی کر دیا ہے دوسرے بٹن کے اندر شیفت اب دوبارہ سے میں اس کو کور کروں گی اور کور کر کرکر میڈیم پھو لوپ نیم والی سائٹر آپ نے اس کو پچی سے تیس منٹ پکا رہا ہے تو یہ دیکھے تیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے وہ فرد زبردست پائے جو ہے وہ تقریباً ویڈی ہو چکے ہیں ہمارے بات دوہ بھی زبردست کی خشبون جو ہے وہ آ رہی ہے تو بس ہم نے بلکل دم والی پین کر دیں گے بلکل لوپ نیم کر کر اس کو کور کروں گی تاکہ آئی کی لیئر جو ہے وہ اپر آ چکے اور ماشاءاللہ سے اس کا سمنٹو باگیوں کو کپنا خوبصورت شوربہ بہت اچھے طریقے سے کف چکا ہوا اور یہ آئیل کی لیئر بھی اپر آ چکی ہیں آئیں تو اس کو پلیٹ میں نکال دیں گے پلیٹ میں اس کو نکال دیں سربیوں کا موسم ہے مہینے میں ایک دفعہ تو آپ کو ضرور استعمال کی باتر ہے بہت اچھے آپ کی بولے کے لیے بہت اچھے پیار ہو جاتی ہے اپنا بہت سارا کنال بکھیں گا پھر میں لوں گی ایک نویہ بہت مددار سے ویسپی کے ساتھ شیئے سے بہت سارا کنال بکھیں گے